چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں داداد مقرر نہیں کر پاتے تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے میسز اسمت پشاور سے بلکل جائز ہے قرآن تو کیا کہتا ہے ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی تو سب طرح سے ذکر کرنا چاہیز ہے تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے ناشتہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں لیکن جب بچے اسکول چلے گئے آپ فارغ ہو گئی ہیں تو آپ تمیز سے مسلے پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ ترجمہ مفہوم سوچ کے تو اس کا دل پہ بہت اچھا سر پڑتا ہے اس میں بہت زیادہ سواب ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے ہیں تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں عام طور پہ میں دو اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے ایک تو ہے تیسرا کلمہ حدیث میں آتا ہے زمین پر جو سورش تلو ہوتا ہے جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات تو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا ورد کر لینا چاہیے حدیث میں آتا ہے جس نے سو دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کمائی نہیں سکتا اس دن ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو اور ایک تذبیح استغفار کی یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی تو یہ بھی اور ایک تذبیح دلو شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ کہ مختصر کر لیں یہ مختصر درود ہے یہ سو دفعہ سو دفعہ شام پڑھ لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دس دس دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں دس دس دفعہ اور سو سو دفعہ سو دفعہ کی تذبیحات پڑھ لیں رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تذبیح آ رہی ہے وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں برشید جیب میں بڑی امپیو تو وہ میں تذبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں وہ اس میں بہت آسانی سے تذبیح ہو جاتی ہے گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا یہ جو لمبی دانے والی تذبیح اس کو سمالنا آج کل مشکل ہوتا ہے ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائمائے ہو گئے اور ایک آتی ہے بٹن والی یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی زیادہ ملی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی ہے ایک اور تذبیح آئی ہے آج کل وہ تذبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں ایسے کر کے نا اس کو آپ گھوماتے رہے اور نمبر بھی نیچے سیو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ بڑی ہے اور وہ دائمائے بھی ہوتے نہیں ہے دانے اس کے وہ دیکھ لے آپ مل جائے گی آپ